پپرائیس تھانے کی پولیس نے ہتیا کے عروب میں ایک ابھیوکت کو 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں سیو چوری چورہ مانوس پارک نے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان سنتوز کمار چوری پتر رام سبحاغ چوری نیوازی کالا کمہیا پوسٹ گدگدی تھانا جمری زیلا پسچ میں چمپارن بیہار کے روپ میں ہوئی ہے سیو چوری چورہ نے بتایا کہ ابھیوکت کے اوپر تھانے میں مقدمہ پنجکرت تھا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں پپرائیس تھانا پرباری سورس سنگھ اپنی رکشک جے پرکاس یادو کونسٹیبل اسوک یادو اسوک کمار بھانو پرتاپ سنگھ سنجیو سنگھ مہلا کونسٹیبل سمن ورما سامل رہے اس سمندھ میں گورک پورنیوز سے بات کرتے ہوئے سیو چوری چورہ مانوش پارک نے کہا آج دنانگ 10 نومبر 2022 کو تھانا پپرائیچ مقدمہ سنگھیا 686 بٹا بائیس دھارہ 302 IPC سے سمبندت مقدمے میں ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ابھیوکت کا نام سنتوش کمار چودری ہے وہ ہے پشتیمی چمپارن کا رہنے والا تھا اس ابھیوکت کو اس ماملے میں گرفتار کیا گیا جس میں سفینہ ارف سونی کی ہتیا ہوئی تھی یہ ہتیا 3 نومبر کو ہوئی تھی اور سوچنا اس کی 7 نومبر کو ملی تھی تحقیقات میں اس ابھیوکت کا نام سامنے آیا تھا اور 48 گھنٹے کے بھیتر جو تھانے کی ٹیم ہے اس نے اس ابھیوکت کو گرفتار کیا